نمسکار جکے جیس منتھن چینل میں آپ کا سواگت ہے میں پپو سر اس ویڈیو میں جنرل نولیج یعنی سامان نگیان ملیبان کا مصریت پرسن جس میں ہسٹری جوگرپی پولیٹیکل ایکنومکس یہ سب بھی سے سامل ہیں ان کا پچیس پرسنوں کا ویڈیو پرستود کیا جا رہا ہے اور یہ مشریت پرسن بہت ہی ملیبان ہیں بھی بھی آئی ہیں پہلا پرسن ہے بھارت میں ہندو سامانچار پتر کہاں سے پرکاسیت ہوتا ہے اے کانپور می بھومبائی سی ڈلی ڈی چینلی اس کا صحیح اتر ہے ڈی چینلی ہندو سامانچار پتر بہت ہی لوگ پریے اکھبار رہا ہے اکھبار ہے اور یہ سامانچار پتر چینلی سے پرکاسیت ہو رہا ہے پرسن سنکھیاں دو ہے بھارت میں بھاسا کے آدھار پر راجیوں کا پڑھرگٹھن کی سن میں ہوا تھا اے 1948 بی 1949 سی 1952 دی 1956 اس کا صحیح اتر ہے ڈی 1956 بھارت میں بھاسا کے آدھار پر راجیوں کا پڑھرگٹھن ہو اس کے لیے دیش بھر میں جورج سور سے آندولن شروع ہوا تھا اور سرکار نے جن آندولن کی بھابنا کو دھیان میں رکھتے ہوئے راج پڑھرگٹھن آئیوگ پھجل علی کی ادھیکشتہ میں گٹھت کیے تھے اور راج پڑھرگٹھن آئیوگ کے ہی سی فارس پر بھارت کی سنسد نے راج پڑھرگٹھن ادھینیم 1956 پاریت کیا اور اسی آدھار پر بھارتی سنگھ میں چودہ راج اور چھ سنگھ ساسیت پردیش سامل کیے گئے پرسن سنگھیاں تین ہے بھارت کا راشتیہ گیت بندے ماترم کی سپرنیاز کا انس ہے اے بیس برکچ بی گوڈان سی درگیس نندنی ڈی آنند مت تو اس کا صحیح اتر ہے ڈی آنند مت آنند مت پشتک میں بندے ماترم جو ہے وہ گیت ہے اور آنند مت پشتک کو بنکیم چنچٹر جی یا بنکیم چچٹو بادیاں نے لکھے ہیں بندے ماترم بھارت میں راشتیہ گیت کا درجہ پر آپ ہے بندے ماترم کو اور بندے ماترم گیت کو سب سے پہلے اٹھارہ سو چھیانوے اس بھی کے کانگریس کے کلکتہ دیبیشن میں گایا گیا تھا اور یہ گیت راشتیہ اندولن میں سب سے لوگ پریے گیت رہا پرسن سنکھیاں چار ہے چنگیج خان کا مول نام کیا تھا ایک خاصل خان بی ایسو گئی سی تیمو چین ڈی اوگندی اس کا صحیح اتر ہے سی تیمو چین چنگیج خان منگول سردار تھے چین کے پروسی دیس ہے منگولیا اسی میں جس راجبنس کو انہوں نے اصطحابت کیا تھا اسی راجبنس کے سردار تھے چنگیج خان ان کا مول نام تیمو چین تھا پرسن سنکھیاں پہنچ ہے بھارت اور پاکستان کا بھی بھاجن کس یوجنا کے تحت ہوا تھا اے ماؤنٹ بیٹن یوجنا بی کرپس یوجنا سی چیمس فورڈ یوجنا ڈی بیبل یوجنا جس کا صحیح اتر ہے اے ماؤنٹ ماؤنٹ بیٹن یوجنا بائیسرہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے تین جون انیس سو سیتالیس اس بھی کو بھارت کی سمسیہ کا سامادھان کرنے کے لیے ایک یوجنا پرسطوت کیا تھا جس کو ماؤنٹ بیٹن یوجنا کہتے ہیں تین جون کی یوجنا کہتے ہیں یا اسی کو ڈکی بڑ یوجنا کہتے ہیں بی کے کرسن مینن یوجنا کہتے ہیں پرسن سنکھیاں چھے ہے محمد بن تغلق کی مرتیو کہاں ہوئی تھی اے تھٹا میں بی دلی میں سی دولتاباد میں لی لاہور میں اس کا صحیح اتر ہے اے تھٹا میں تیرہ سو فیپٹی اوان اس بھی میں محمد بن تغلق کی تھٹا میں مرتی ہو گئی تھی تھٹا برطمان میں پاکستان میں پرسن سنکھیاں ساتھ ہے مدھ پردیش کے راج کیے پکشی کیا ہے ایک اوہ بی مور سی کپوٹر ڈی دودھ راج تو اس کا صحیح اتر ہے ڈی دودھ راج ہر ایک راج کا اپنا راج کیے پکشی ہے اسی میں مدھ پردیش کے راج کیے پکشی کا درجہ دودھ راج کو دیا گیا ہے پرسن سنکھیاں آٹھ ہے نملکت میں سے اگنی مندر کس دھرم کے لوگوں کا دھرم اس تھل ہے اے ہندو بی سکھ سی عیسائی ڈی پارسی تو اگنی مندر جو ہے وہ پارسی لوگوں کا دھرمی کا اس تھل ہے پارسی لوگوں کے پوجہ گری کو اگنی مندر یعنی فائر ٹیمپل کہا جاتا ہے پرسن سنکھیاں نو ہے سردار بللہ بھائی پٹیل کا جنم کہاں ہوا تھا یہ اتر پردیش بھی مہاراشت سی گجرات جی کرناٹک اس کا صحیح اتر ہے سی گجرات سردار بللہ بھائی پٹیل گجرات کے رہنے والے تھے یہیں ان کا جنم تھا اور پٹیل بھارت میں لہو پروس کے نام سے بھارت کے بسمار کے نام سے جانے جاتے ہیں اور انہیں ہی آدھونک انہیں ہی بھارت کے ایک ہی کرن کا جنک مانا جاتا ہے پرسن سنکھیاں دس ہے راشتی مہلا آئیو کی پرثم ادھیاکش کون تھی ایک گرجا کمل بی سروجنی نائیڈو سی بیجیا لکشمی پندیت ڈی مہینی گری تو اس کا صحیح اتر ہے ڈی مہینی گری راشتی مہلا آئیو کی پرثم ادھیاکش مہینی گری بنی پرسن سنکھیاں ایک یار ہے نم لکھت میں سے کسے قائدے آجم کے نام سے جانا جاتا ہے اے بھگت سنگھ بی محمد علی جنہ سی مہتمہ گاندھی ڈی صبح چندربوس جس کا صحیح اتر ہے بی محمد علی جنہ مہتمہ گاندھی نے سب سے پہلے محمد علی جنہ کو قائدے آجم کر کے پکارا قائدے آجم کا مطلب مہان نیتہ ہوتا ہے پرسن سنکھیاں اے بارہ ہے بھارت میں ماروتی کار کس دیش کے سیوک سے بنائی گئی اے جرمنی بی فرانس سی جاپان ڈی امریکہ تس کا صحیح اتر ہے سی جاپان بھارت اور جاپان کی کی ایک سیوک پریوجنا تھی ماروتی کار کا نرمان جس میں جاپان کی کمپنی سجوکی ماروتی کار کے اتپادن میں صحیح کرتی ہے پرسن سنکھیاں تیرہ ہے بھارت کے پرثم پرمانو ارجہ کا کیا نام تھا اے دھروب بی افسرہ سی بائیو ڈی پابن تو اس کا صحیح اتر ہے بی افسرہ بھارت کا پہلا پرمانو بجلی گھر پرمانو ارجہ افسرہ کے نام سے استھاپیت کیا گیا تھا پرسن سنکھیاں چودہ ہے اوسائیو گاندولن شروع کرنے کے سمیں بھارت کے بائیسار آئی کون تھے اے لارڈ ہیسٹنگز بی لارڈ کیننگ سی لارڈ الہاو جی ڈی لارڈ چیمس فورڈ جس کا صحیح اتر ہے ڈی لارڈ چیمس فورڈ انیس سو بیس اس بی میں مہاتوا گاندھی کے نیتریت میں کانگریس نے اوسائیو گاندولن شروع کیا اور اس سمیں بھارت کے بائیسار آئی لارڈ چیمس فورڈ تھے پرسن سنکھیاں پندر ہے نیملکھیت میں سے کس ستھان پر پھولوں کی گھاٹی اس تھی تھے اے ٹیہری گڑوال اتراخند بی چمولی اتراخند سی نینی تھل اتراخند بی مسوری اتراخند تو اس کا صحیح اتر ہے بی چمولی اتراخند اتراخند راج میں چمولی کی گھاٹی کو پھولوں کی گھاٹی کے نام سے جانا جاتا ہے پرسن سنکھیاں سولے ہے بھارت میں پرثم نیوٹرون ریاکٹر نے کس ستھان پر کارج کرنا آرمب کیا اے رابط بھاٹا راج ستھان بی کاکرا پارا سی کویمٹور ڈ کلپککم تو اس کا صحیح اتر ہے ڈ کلپککم بھارت کا پہلا نیوٹرون پرمانو ریاکٹر تمیلناڑو کے کلپککم استھان پر اصطحپیت کیا گیا پرسن سنکھیاں سترہ ہے بہمنی سبراج کا کتنے راجیوں میں بھی بھاجن ہوا اے دو راجیوں میں بی پانچ راجیوں میں سی سات راجیوں میں دی بارہ راجیوں میں اس کا صحیح اتر ہے بی پانچ راجیوں میں بہمنی سمراج کی استھاپنا علاؤدین حسن بہمنسا عرف حسن گنگو نے کی تھی آگے چل کر کے بہمنی سمراج پانچ راجیوں میں بھی بھاجیت ہو گیا تھا جو پانچ راج تھے اس میں بیجاپور ایک گولکنڈا دو بیدر تین احمد نگر چار اور برار پانچ پرسن سنکھیاں اٹھارہ ہے آل انڈیا ریڈیو کی استھاپنا کس برس میں ہوئی تھی اے انیس سو ستائیس بی انیس سو چھتیس سی انیس سو اک تالیس دی انیس سو پائی تالیس تو اس کا صحیح اتر ہے بی انیس سو اچھتیس اس بی میں آل انڈیا ریڈیو کی استھاپنا برٹس آسن کال میں انیس سو چھتیس اس بی میں کی گئی تھی پرسن سنکھیاں اونیس ہے بھارتیہ سو تنترطہ اندولن کے دوران چرچیت پسٹک انڈیا فور انڈیانس کے لے خق کون تھے اے جواہر لالنہرو بی سردار پٹیل سی چترنجن داس ڈی موتی لالنہرو جس کا سی اتر ہے سی چترنجن داس چترنجن داس کی یہ کافی چرچت پوچھتک ہے انڈیا فور انڈیانس چترنجن داس کو دیش بندھو کا اپادی پرابت ہے چترنجن داس نے چترنجن داس سبحاز چندربوش کے راجنیتی گروہ بھی تھے پرسن سنکھیاں بیس ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی استھاپنا ہوئی تب بھارت کا بادشاہ کون تھا اے اورنگ جے بی جہانگیر سی اکبر ڈی ہی مائیو جس کا صحیح اتر ہے سی اکبر ایسٹ انڈیا کمپنی کی استھاپنا اکتیس دیسمبر سولہ سو اسو بھی کو لندن میں ہوئی تھی اس میں برٹین کی مہارانی لیجابیت پرثم تھی اور اس میں بھارت کے مغل سمرات اکبر تھے پرسن سنکھیاں ایکیس ہے جنرل مائیکل ڈائر کی ہتیا کس نے کی تھی یہ بھگت سنگھ بی ناتھو رام گوڑ سے سی ادھم سنگھ ڈی چن سے کھر آ جائے تو اس کا صحیح اتر ہے سی ادھم سنگھ جنرل مائیکل ڈائر تیرہ اپریل انیس سو انیس سبی کو امری سر میں ہوئی جلیہ بالا باغ ہتیا کانڈ کے مکہ آروپی تھے مکہ بھیوکت تھے اور ان کو ادھم سنگھ نے لندن میں جا کر کے انیس سو چالیس سبی میں گولی مار دی تھی پرسن سنکھیاں بائیس ہے نملکیت میں سے کس نے دائیس فروری انیس سو چھیالیس کو روائل انڈین نیوی کے بی دروہیوں کو آسمرپن کے لیے راجی کیا یہ مہاتبہ گانڈی بھی جباہر لال نہرو اور ابوالکلام آجاد سی بلل بھائی پٹیل اور محمد علی جنہ ڈی برارجی دیسائی اور جیبی کرپلانی جس کا سی اترہی سی بلل بھائی پٹیل اور محمد علی جنہ اٹھارہ فروری انیس سو چھیالیس سبی کو برٹیس نو سینہ کے آئینس تلوار میں بھارتی نو سینکوں نے بدروہ کر دیا تھا اس بدروہ میں زیادہ خون خرابہ نہیں ہو جائے اس کے لیے کانگریس کی اور سے سردار بلل بھائی پٹیل اور مسلم لی کی اور سے محمد علی جنہ نے بدروہی سینکوں کو آسمرپن کرنے کے لیے راجہ مند کیا تھا اور یہ تیس فروری انیس سو چھیالیس کو بدروہی سینک آتم سمرپن کر دیئے تھے پرسن سنکھیاں تائیس ہے نیپولین کی ہار کسی یود میں ہوئی تھی اے واٹرلیک کے یود میں بی پرثم بھی سیود میں سیدھوٹیے بھی سیود میں ڈی سوڈان کے یود میں اس کا سی اترہ ہے اے باٹرلو کے یود میں نیپولین فرانس کے سمرات تھے اور نیپولین اٹھارہ سو پندرہ اس بھی میں ہوئے باٹرلو کے یود میں پراجت ہو گیا اس یود میں انگریجی سینہ پتی نیلسن تھے اور نیپولین کو پراجت ہونے نیپولین کے پراجت ہو جانے کے بعد ان کو بندی بنا کر کے سینٹ ہیلینہ دویپ بھیج دیا گیا جہاں سیس جی بن نیپولین بیتیت کیا پرسن سنکھیاں چوبیس ہے بھارت میں بن مہت صاحب کا پرارم کس نے کیا اے راجہ راموہن رائے بھی سبح چندر بوش دکے اے مونسی سی کے اے مونسی ڈی لالا لچپت راتے صحیح اتر ہے اس کا سی کے اے مونسی یعنی کنہیہ لال مانک لال مونسی نے بھارت میں بن مہت سب کو شروع کیے اور پرسن سنکھیاں پچیس ہے مہاتمہ گاندی نے اپنا پہلا جن بھاسن یعنی پبلک سپیچ کہاں دیا تھا یہ ممبئی میں بی لکھنو میں سی پونے میں ڈی بارہ نسی میں جس کا صحیح اتر ہے ڈی بارہ نسی یعنی برطمان کاسی میں انیس سو سولہ اس بھی میں بنارس ہندو بس بھی دیالے میں مہاتمہ گاندھی نے اپنا پہلا جن بھاسن دیا تھا انیس سو سولہ اس بھی میں کاسی میں اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلا ویڈیو میں مشریت کوششن پھر پرسارت کیا جائے گا تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت نمسکار موسیقی